لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک تفہہ آپ سفر میں جا رہے تھے تو ایک غلام پر سے گزر ہوا دیکھا کہ وہ بکریوں کو چرارا ہے چرواہا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ بھئی دیکھ غلام تو ہمیں اپنے ریورن میں سے کوئی ایک بکری بیچ دے غلام نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں میں انہیں نہیں بیچ سکتا یہ میرے مالک کی ہیں تو حضرت عمر نے کہا تو کیا فرق پڑتا ہے اسے آزمانے کے لئے ایسی کہ دیکھتے ہیں اس میں کتنی امانت داری ہے اسے آزمانے کے لئے کہا دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے تم بیچ دو اور پھر کہہ دینا بیڑیا کھا گیا تو غلام نے جواب دیا کہ جب میں اپنے مالک سے یہ کہہ دوں کہ بیڑیا اس کو بھیڑیا اس کو کھا گیا ہے تو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو رو پڑے پھر اس کے مالک کے پاس گئے اور اس سے وہ غلام خرید کر آزاد کر دیا اور اس غلام سے فرمایا کہ میں نے تجھے اس دنیا میں اس بات پر آزادی دی ہے کہ مجھے امید ہے کہ تُو آخرت میں انشاءاللہ مجھے آزادی دلائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فکر آخرت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس غلام میں بھی کیا فکر ہے آخرت کی یہ فکریں ہمیں اپنی زندگیوں میں پیدا کرنی چاہیں کہ ہر عمل کو اس لیے کرنا ہے کہ ایک دن اپنے رب کو جواب دینا ہے اس دن پوچھ ہو گئی تو کیا جواب دوں گا اس واقعے کو رمضان شہر النفحات میں صفحہ نمبر دو پر روایت کیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی